ملانا بشیر فاروقی صاحب ملانا بشیر فاروقی صاحب ملانا صاحب سب سے پہلے تو کچھ ہم بات اس حوالے سے بھی کرنا چاہیں گے کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے اور جہاں اللہ تعالی بندوں سے یعنی جہاں بندے اللہ تعالی کی رضا کے خاطر حلال چیزوں سے پرہیز کر لیتے ہیں وہیں پہ غصہ ہے یا غیبت ہے یا دوسروں کے لیے برا سوچنا ہے اس سے کیسے بچا جائے روضا رکھ لیتے ہیں حلال چیزیں ترک کر دیتے ہیں لیکن ان چیزوں سے نہیں چھٹکارا حاصل کر پاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی بہلا اپنے کتاب قرآن باق میں واضح اشارت ہماتا ہے یا ایواللذین آمرو قطبہ علیکم السیام اما قطبہ عللذین من قبلکم لعلقم تتبو کہ اے ایمان والا تم پر روزیں فرض کی گئے جیسا کہ تم سے اولوں پر فرض کی گئے تاکہ تم متقی قریزگار بن جاؤ یعنی تم نافرمالی سے بچنے والے بن جاؤ تو جناب اللہ اللہ تعالی نے روزیں ہمیں بوک اور پیاس پرداشت کرنے کی نہیں دیئے روزیں دیئے اسی لیے کہ ہم اپنے اندر ایک ایسا مہینہ پائیں جس پر اپنی ترگیت کریں تو ترگیت پورا سال ہمارا ساتھ دے سکے تو غریبت کے بارے میں آپ نے سوال کیا اس پر میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک صاحب حاضر ہوئے اور عز کر لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کی دو اپنے روزہ رکھا ہوا ہے آپ اجازت دے تو افتاری کر لیں اس پر ہمارے پیارے آقا نے فرمایا انہوں روزہ کا رکھا ہے جاؤ ان کو دھو کہ اپنے موں میں اگلیے ڈال کر پہ کریں جب سرکار کریم کا حکم پا کر وہ چلے اور جانے کے بعد انہوں نے اپنے گھر کی دونوں اور کوئی سے کہا کہ حضور نے فرمایا ہے کہ تم ٹے کرو ہمجہ اڈال کے جب انہوں نے ٹے کی تو ماذا اللہ اس میں سے گوش کے ٹکڑے نکلے اس ٹے کے اندر پلٹی کے اندر تو وہ سب درگ ہے سرکار بھی بارگاہ میں حاضر ہوئے یہ کیا معجدہ ہے کہا معجدہ یہ ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا تھا حلال اشیاء سے وہ اللہ نے حلال رکھی چیزیں دیئیں انہوں نے حرام سے روزہ کھوڑ لیا یعنی ایک نے غیبت کی دوسرے غیبت سنی قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں اعلان کر دیا ہے تو غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے اپنے سکے مردہ بھائی کا اللہ وردہ کتنی اتنی عبرت تاپ بھارتی کتنی عبرت تاپ بھارت ہے کہ ہم لوگ اس کو بلکل جو ہے برود رکھتے اچھا ایک بات جب آپ نے کھل دی بات تو سن لیجئے غیبت کہتے کس کو ہے سچی بات غیبت کہا جاتا ہے غیبت سچی باتوں کہا جاتا ہے اور چھوٹی باتوں کہا جاتا ہے بہتان سچی بات کیا ہے سچی بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ ورسول کے پاس ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کے پاس موجود تھی ایک خاتو آتی ہے جن کا قد چھوٹا تھا وہ حضرت سید جانے کے بعد حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سرس کی یہ حضرت جوایت کی کتنے چھوٹے قدقی تھی کتی ٹھینی تھی سرکار نے فرمایا اے عائشہ تُنہیں اس کی غیب بھرد کی ہے پتا چلا کہ ایک آدمی کے اندر اگر جسمانی عیب ہے وہ لمبا ہے وہ کانہ ہے وہ بہرا ہے وہ لولا ہے وہ کلیرا ہے وہ ایسا بھی ہے اگر اس کی غیر موجودی میں اس کے اس عیب سے آپ تذکرہ کرو ہوگے تو یہ بھی غیبت ہے اب اس سے بڑی اٹھا بہت ہوگئی بلکل کسی مسلمان کے لیے بات کرنا کہ جو اس کے سامنے کہی جائے تو اسے بری لگے اس کو غیبت کہا گیا پتا چلا کہ آج ہم پوری کی پوری امت غیبت کی تعریف سے بلکل ناشنا ہے جب میں بلند صاحب آپ سے بات کر رہا ہوں آپ نے مجھے کوئی بات سچی بتائی رہا ہے بھائی بہتو سچی بات آتا رہا ہوں بھائی سچی بات وہ غیبت ہے اگر جھوٹی بات تھے تو بتا لے جیسے جھوٹی مثال آپ کو میں ایک دو سال تو آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج کل موبائل پر جو ہے نا آپ کو کسی نے فون کیا مجھے کسی نے فون کیا میں اس وقت نماز پڑھ رہا ہوں میں سو رہا ہوں میرا موبائل سائلنٹ پر رہے یا میں نے تبہ نہیں کہے واشنوں میں میں نے فون نہیں اٹھایا اب آپ تو میں نے فون کیا آپ نہیں اٹھا سکے اب مجھے لگے بلند تو فون اٹھاتا ہے ہی نہیں اٹھائیہ رہا حالانکہ آپ جانبود کہ فون نہیں اٹھا رہے آپ نہیں ہیں وہاں پر مجھے کیا کہہ ہیں مجھے کہنا چاہیی کہ بلند کا فون نہیں اٹھ رہا نہیں کہنا چاہیے بلند اٹھا رہا کہنا یہ بہتان ہے تو یہ دنہ کبیرہ اتنا بڑا ہو ہو گیا ہے کہ آج ہر شخص کے رہے فون نہیں اٹھا رہا فون نہیں اٹھا رہا ہو ارے بھائی وہ پتہ نہیں کس حالت میں کس حالت میں بلکل اچھا ہماری ساتھ مولانا صاحب ایک کالر موجود ہیں ان کو ہم لینا چاہیں گے اگر آپ اجازت دے تو ہلو جی اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم میری آواز سن سکتے ہیں آپ ہلو جی اسلام علیکم میری آواز سن سکتے ہیں مولانا صاحب لائن پر موجود ہیں ہلو جی اسلام علیکم ہماری ساتھ کچھ کنیکشن میں ایک منٹ پرابلم بھی ہے جی لائن پر موجود ہیں ہلو جی اسلام علیکم بہلیکم اسلام جی بہن کون صاحبہ بات کر رہی ہیں جی میں شہناز بات کر رہی ہوں کراچی سے شہناز آپ نے کراچی سے کال کی اپنے ٹی وی سیٹ کا والیوم آف کر دیجے گا پلیز جی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرا بیٹا ہے سودہ سال کا تو وہ اتنا مجھے تنگ کرتا ہے یعنی اس کو میں نا کوئی بھی بات بولتی رہتی ہوں تو اس کو سمجھ میں نہیں آتی اور وہ منٹر اتنا شرارتی ہستہ رہے گا ہستہ رہے گا اور نا پہنڈے میں بھی اچھا ہے لیکن بس مجھے نا وہ ماباب کی عزت کرتا ہے اور بہار بہار کھیلنے جائے گا میں جتنا منہ کروں گی نا وہ بہار ہی کھیلتا رہے گا اس کی وجہ سے میں بہت سے رہا ہوں بیٹے کا نام کیا ہے آپ کی موئیز احمد موئیز احمد مولانا صاحب موئیز احمد بیٹے کا نام ہے شہناس صاحبہ جو ہماری بہن یہ بات کر رہی ہے کراچی سے اور ان کا کہنا یہ ہے چودہ سال کا ان کا ایک صاحبزادے ہیں جو ان کی بات نہیں سنتے ہیں حسی مزاق میں لگے رہتے ہیں پڑھائی میں اچھے ہیں لیکن ماباب کا عدب اور احترام نہیں جانتے کیا فرمائیں گے سر کچھ اور پوچھنا چاہیں گے جی بہن الحمدللہ اللہ کی رحمت سے ماہ رمضان ہے حدیث پاک میں تو اس پر رحمت میں سیری افطاری کے دعا کا بڑا پیغام دیا گیا ہے ایک تو آپ سیری افطاری میں دعا بھی کریں اللہ کی بارگاہ میں کہہ گا ہمارے بچوں کو ہمارا صدقہ جاریہ بنا اور دوسرا یہ کہ یا غفورو یا رحیمو یا غفورو یا رحیمو یا غفورو یا رحیمو اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ کے دو نام جو ہیں وہ دوسرے برطا پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد اللہ سے دعا کر لیا کریں اللہ اس کے دل میں ایسا رحم ڈال دے گا کہ وہ آپ کی بات سولا کریں گا اکشاہ ٹھیک ہے مولانا صاحب ہم نیکسٹ کالر کو لینا چاہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں ہیلو جی اسلام علیکم مولانا صلاح مجھے بات کرنی ہے اپنی پوتی کے بارے میں جی جی بالکل مولانا صاحب بات سن رہے ہیں آپ کی آپ بہن فرما سکتی ہیں کیا کہنا چاہیں گے بہت بچی جو پڑھے نا جیسے اس طرح روتی اتنا پریشان کرتی ہے اپنی ممہ کو مارتی اپنے پپا کو مارتی اتنا پریشان ہو گئے ہم لوگ اس سے آپ کا نام کیا ہے بہن پہلے اپنے نام بتائیے گا میرا نام تو فرزانہ ہے فرزانہ اچھا اور آپ کی بیٹی کا مسئلہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں جیسے پوتی ہے پوتی پوتی کا نام کیا ہے آئیشہ آئیشہ جی اچھا اور جو آپ کا بیٹے ہیں جن کی صاحبزادی ہیں ان کا نام کیا ہے محمد سلیم محمد سلیم اچھا اور پریشانی کیا ہے کہ آپ کی پوتی کی عمر کتنی ہے سات سال ہی ہے بھی کو نا آئیشہ کی عمر سات سال ہے جی اچھا اور کی کیا کرتی ہیں آپ کی عزت نہیں کرتی یا آپ زیادتی کرتی کیا کرتی ہیں بہت اچھا پٹنے اتنا سیاہ ہو گیا اپنی ممہ کو گالی دکھتی ہیں اپنے پپو کو مارتی ہیں اب مجھے بھی میرے ساتھ بھی کھانے لگے ایسا مسئلہ مجھے بھی راست کو مارا تھا بہت نول ہے اچھا اچھا سامج میں کیا رہا ٹھیک ہے ٹھیک اور ان کا کہنا یہ ہے بچی جو ہے وہ کافی سات سال کی ہے لیکن وہ ماباپ کا وہ بھی اترام نہیں کرتی ماباپ کو مارنا بت کلامی کرنا اور سات سات ان سے بھی بت کلامی کرتی ہیں کوئی اور بات پوچھنا چاہیں گے ملان صاحب میں حبا سمت گئے اچھا دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح اشارت ہے کہ جب تمہارا بچہ سات سال کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھو حالانکہ دس سال کے بچے پر نماز فرض نہیں ہوتی لیکن اس کے باوری فرمایہ دس سال کے بچے ہو جائے تو نماز کیلئے بار ہو تاکہ جب بالک ہو جائے تو اب اس کو نماز قیادت ہو چکی تو مہین گھبرانے کی بات نہیں ہے سیدی امام میں نے سنت مولانا شاید رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے ترجمہ قرآن قرآن نے سورة کحاف کی جو تفسیر ہے اس پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ اسحاب کعاف کے ساتھ نام لکھ کر بچے کو گلے بھی ڈال دی جائیں تو بچہ احمد اللہ اپنی شرارتوں سے بات آ جاتا ہے تو آپ اتنے سارے اتمام نہیں کر پائیں گے آپ سیلانی ملفیر میں یا تو خط لکھتے ہیں بادر آباد پہ باتے بات سیلانی ملفیر بادر آباد گیا جائیں یا پھر آپ گراچین سے بات کر رہی ہیں تو ہمارے پاس تشریف لے آئے ہمارے پاتے ہمارے پاتے کے مداز جائیں تو ارشان آپ کو تعویز دے دیں گے بچی گلے میں آ لے گا تو انشاءات اللہ بچی کافی نرم ہو جائے گی بکیا وظیفہ جو ہے اس کے لئے یہ ہے یا ودودو یا ودودو یا ودود تین سو تیرہ مرتبہ نمازوں کے بعد پڑھ کر اس کے امی سواقیے سے پڑھیں اول آپ کو تین دن بعد بودے پاک پڑھیں اگر گلے میں ڈال لیں اور ساتھ ہی ساتھ یا ودودو یا ودودو یا ودود تین سو تیرہ مرتبہ اگر نماز کے بعد پڑھیں تو اس سے بچوں میں یعنی جس کے لئے پڑھا جائے اس کے دل میں محبت آ جائے گی ایک سپلیمنٹری سوال کرنا چاہوں گا اس کا معنی ہی ہے جو لفظ ہے ودود کے معنی محبت کرنے والی ذا تو اس معنی کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاء اللہ وہ بچہ محبت کرے گا اور گسہ ہے کہ یہ احتمام نہ کرسکے اس کا اپنے تعریف بنانے کا تو ہم سے تعریف دینے والا انشاء اللہ ودودو بولانا صاحب یہ جو یا ودودو کا وظیفہ ہے تین سو تیرہ دفعہ پڑھنے کا یہ بہت سے ایسے لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر کسی کے لئے پسندیدگی رکھیں اور اسے شادی کرنا چاہتے ہیں اور اگلے شخص کے دل میں اس شخص کے لئے اچھا ہی نہیں ہے تو کیا ایسے لوگ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں اگر شادی کی نیت سے کر رہے ہیں نہیں ہر جگہ کر سکتے ہیں اپنے سیٹ کے لئے کر سکتے ہیں شادی کے لئے کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی خاتون اچھی لگتی ہے اور آپ شادی کی نیت ہے تو آپ بھی کام کا سکتے ہیں انہوں صاحب ہمارے ساتھ کالر موجود ہے ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے ہلو جی سلام علیکم کون سے ہیں ابو طالب بولا یہ کیا نام ہے ابو طالب ابو طالب ذرا سے پہلے والیوم آہستہ کر دیا کہا آواز بنا سنائیں نہیں دے گی آپ ہی کی آواز بار بار لوٹ کر آ رہی ہے ٹھیک ہے جی والیوم بند کر دیا ٹی وی کا ملانا بشیر فاروقی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں اور آپ کیا سوال کرنا چاہیں گے اسے یہ سوال کرنا ہے کہ میری جو پوٹی آہستہ وہ ساتھ سال کی وہ کھانا نہیں چاہتی یہ آپ وہیں سے فون کر رہے ہیں جہاں سے پہلے ابھی فون آیا تھا یا یہ نہیں نہیں میں کراچی سے بول رہا ہوں کراچی سے فون کر رہے ہیں تو ایک ابھی فرزانہ صاحب گلشن مہمار سے بات کر رہا ہوں گلشن مہمار سے بات کر رہے ہیں اچھا دی ابو طالب اپران صاحب ہماری امہ آئیشہ کی نام پہ ایک اور بچی کا نام آیا ہے سات سال کی ہیں یہ کھانا نہیں کھاتی ہیں اور اس کی وجہ سے جو نا یہ بہت پرشان ہیں یہ ان کے دادا بات کر رہے ہیں کیا فرمائیں گے اس میں یا مقیدو یا مقیدو یا مقید جب کھانا پیشی ہے جائے تو اس پر دست مرتبع پڑھ کے یا مقید پڑھ کے دم کرے انشاء اللہ اس پر کھانے کو کھائیں گے بھی بھوک بھی لگے گی آئندہ بھی کھانا مانگ لیں گے دست مرتبع یا مقیدو یا مقیدو یا مقید پڑھ کر آپ نے کھانے کے اوپر جب سامنے رکھا جائے تو اس پر پڑھ کے پھوکنا ہے اور میرے خیال ہے مولانا صاحب ہر ماں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بچہ زیادہ زیادہ کھانا کھائے اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے والدہ ہیں جو اپنے بچوں کی صحت کے لیے پریشان ہوتے ہیں اب یہ ہمارے ساتھ ایک اور کالور موجود ہے بلد صاحب کیا پس یہ آخری کالور ایک بات دیجئے مولانا صاحب عام کو شکایت ہوئی ہے سبان اللہ یہ ہمارے ساتھ کالور ہم لے رہے ہیں ہمارے ساتھ کالور موجود ہیں ہیلو جی اسلام علیکم والیکم السلام بھائی کون سا بات کریں فروق بات کرنا کلاتی سے فروق آپ کاف سوال کرنا چاہیے آپ کو میرا سلام بشین فاروقی صاحب براہ راست آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں السلام علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میرے آپ سے ملنے کی بڑی توقع رہی اصل میں میری مہم بھی اچھی خاصیہ ہوئی ہے جگہ جو آپ کرتا ہوں فائرل جو آپ کرتا ہوں تو میرے جو میں نے یہ مسئلہ ہے کہ میرے پیر ہیں دونوں پر سنوے آتے ہیں جو میں چندے لگتا ہوں ملانا صاحب کچھ پوچھنے چاہیں گے ملانا صاحب کچھ پوچھنے چاہیں گے اسے بودھا شریف کا تو وہ جہاں جہاں آپ وہ تکلیفیں وہاں پر جو ہے آپ اس تیل سے بانش کریں گے آپ میرے پاس آجائیں ہم تو صبح گیارہ بجے سے دیکھ کر اثر تک یا آوے نے بھی رہے رمضان شریف میں رمضان شریف میں صبح گیارہ سے دیکھ کر آپ جو نہیں ہے حصہ دکھا سکتے ہیں تو میں آپ کو تیل دوپر دم کیا ہوا اس کو آپ الحمدلہ استعمال کریں گے تو آپ کے درم کا تحقہ کو ہوگا بھکیاں اس وقت مضیفہ آپ کو لے جا رہا ہے ستر مرتبہ یا غنی یا غنی یا غنی پڑھ کر ہاتھوں کو دم کریں اور پھر جہاں جہاں آپ کو درد ہیں ہاتھوں کو پھیر رہیں یا غنی یا غنی یا غنی اس کو پڑھ کر الحمدلہ ہاتھوں کو پھیر رہیں تو انشاءاللہ آپ کا درخت تک ہو جائے گا میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شکرات فرمائے پیارے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ روزہ ہر اکھر تندرست ہو جاؤ گی تو روزہ کی وضعات مجھے سے بھی انشاءاللہ بڑی تندرستی ہوتی ہے اور بڑا الحمدللہ یہ نام ہے کہ رمضان میں ہم نے رمضان میں خاص کر کے سیری افطاری میں دعا اور قبول ہوتی ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے حالات ہماری ذات کے حالات ہمارے شہر کے حالات اللہ تعالیٰ شکر فرمائے آمین مولانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور شکر گزار ہیں آپ کے انشاءاللہ کل زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات رہے گی اور چونکہ ناظرین کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ اس وقت آپ موجود ہوتے ہیں تو اس وقت وہ کال کر کے آپ سے برحائی راست رابطہ کر سکتے ہیں بہت شکریہ صاحب ناظرین ایک چھوڑا سا وقفہ لینا چاہیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے آباد ہے رمضان دین آزرین ویلکم بیک ایک دفعہ پھر آپ کو کشامدید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کی ماہ رمضان الوارہ کی خصوصی نشریات آباد ہے رمضان سلسلہ علم آگاہی کا وہ سیگمنٹ جس میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مختلف طالب علم اور ساتھ ساتھ موجود ہوتے ہیں ساتھ ذائع کرام جو مختلف سکولوں سے تعلق رکھتے ہیں آپ کوئی بتاتے چلیں کہ یہ سیگمنٹ جو ہے یہ آلائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ کے تعاون سے پیش کیا جاتا ہے ان کے اشتراک سے پیش کیا جاتا ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ طالب علموں میں ہیلڈی ایکٹیوٹیز کا انقاط کرا آیا جائے ایسی ہم نسابی سرگرمیاں جو طالب علموں میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن کی فضا کو قائم رکھتی ہیں جو کہ تعلیم کے فروغ کے لیے بہت اہم ہے اس کے لیے یہ خاص طور پر سیگمنٹ ڈیزائن کیا گیا ہے جس میں میٹرو ون نیوز کے ساتھ مل کر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ طلبہ میں خاص طور پر مقابلی کی فضا پیدا کی جائے اس لیے کہ کوویٹ کی وجہ سے اور سکول بند ہونے کی وجہ سے طالب علم آپس میں ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا بھول گئے ہیں ان میں جو پڑھائی کا جوش و خروش جو جذبہ پایا جاتا تھا وہ کم ہوتا جا رہا ہے برحال ہم اس حوالے سے گفتگو بھی کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں فیدان قریشی صاحب وائس پریزیڈن ہے کراچی ڈیویجن الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ کے اسلام علیکم فیدان قریشی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں تشریف لائے ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسفر ولی صاحب جو کہ پریزیڈن ہے کراچی ڈیسٹرک ویسٹ الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ کے اسفر ولی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے سر تھوڑی سی گفتگو بھی کرنا چاہوں گا ڈیسٹرک ویسٹ میں کافی ایکٹیو ہمیں نظر آتا ہے الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ چار ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں مختلف سکول کی اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دیسٹرک ویسٹ میں اور آل آور کراچی میں یہ الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ نے جب یہ معاملات ہم تب لے کے چلے جو پچھلے دنوں ساری چیزیں ہوتی رہی لوگ ڈاؤن اس کے حوالے سے تو چونکہ وہ علاقہ ایسا ہے دیسٹرک ویسٹ میں بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ کافی لو پریولیج ایریاز ہیں جہاں بہتی مطلب کافی کہتے ہیں نا جس کو نیچلے پکے کے لوگ وہاں پہ زیادہ آواز ہوتے ہیں تو وہاں پہ تعلیم کو فروغ دینا وہاں پہ چیزوں کو لے کے چلنا ان کو سکول کے مارے میں ساری چیزیں کرنا تو اس میں الائنس نے کافی کام کیا وہاں پہ اور تمام سکول کو کافی سپورٹ دیں الحمدللہ جیسے اب آپ میری حوالے سے بات کریں گے تو اس وقت ہمارے کراچی میں تقریباً کراچی کیمبرجی سکول سے تعلق ہے میرا کراچی کیمبرجی سکول کے اس پر چالیس کیمبرسز موجود ہیں الحمدللہ تو ہم اسی لیے الائنس آف پرائیوٹ سکول سندھ کے ساتھ اٹیچ ہوئے کہ انہوں نے وہ وہ ساری چیزیں کر کے دکھائیں جو پچھلی ایسوسیشن صرف کہتی تھی کرتی نہیں تھی وہ تمام معاملات جو کہ ہونے چاہیے اس شہر میں اسکول کے حوالے سے طالب علموں کے حوالے سے اسازہ کرام کے حوالے سے وہ تمام چیزیں وعدے تو بہت کی جاتے ہیں بعدے میں بہت کی جاتی ہیں لیکن ان پہ عمل پیرا نہیں ہوا گیا لوگ بہت کچھ کہتے ہیں ٹی وی پہ بھی آکے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ ساری چیزیں لیکن وہ ساری چیزیں عمل میں نہیں آتی الائنس نے کافی ساتھ دیا الحمدللہ علیم قریشی صاحب اور دیگر لوگوں نے ہمارے ساتھ مل کے ہمیں اٹیچ کیا اس کے اندر اس لئے کافی ایکٹیو ہے ساتھ اچھا کافی ایکٹیویٹیز دیکھتے میں آ رہی ہیں اچھا فیضان قریشی صاحب آپ کیا فرمائیں گے سر الائنس کے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اچھا کی بات کو آگے لے کر چلوں گا کہ جب ویرس کا انتہائی شدید ترین اس کی مثلا کہ کراچی پورا لوگ ڈاؤن بنتا ہے کراچی تو یہاں پر وہ طبقہ ہم نے دیکھا کہ مختلف مساجد کے بہار مختلف جگہوں پہ لوگ راشن کی بیڑ میں لوگ جوگ در جوگ لگتے لیتے لیکن وہ طبقہ جو اسطحزہ کرام ہے وہ تو نکل بھی نہیں سکتا تھا اس ٹائم کے اوپر الائنس آف پرائیویٹ سکول سن نے القدمت کے اشتراک سے تقریم اسطحزہ کے پرگرامات کرے جہاں پہ اسطحزہ کرام کی دل جوئی کری گئی مطلب کہ کہ میرا استاد کبھی کسی کے آگا ہاتھ پہ لائے تھوڑے دیکھیں محسوس لگ رہے ہیں کہ بلند صاحب اگر تھے یہاں تک پہنچیں یا ججز یہاں تک پہنچیں تو استادوں کی وجہ سے پہنچیں لیکن ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ استاد کے ہمارے پاس ایسے میں ساتھ ہے کہ اگرچہ میں زکاة کے پیسے دنوں تو ہمیں دیتے ہیں راشن ہمارے گھروں پر راشن نہیں ہے تو الحمدللہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول نے ایسے استاد کرام لیکن راشن پہنچایا اور ایک پورا یوم تقریم ایسا تدہ کے عنوان سے پرگرامات کریں مطلب کہ سرجانیت میں ہو لیاری ہو یا احسن آباد ہو وہاں پہ الائنس آف پرائیویٹ اسکول کا سب سے بڑا مغتل کہ میں کارنامہ کہوں گا وہ یہ تھا کہ اس نے استاد کرام کو عزت دی یہاں کے ناسکرپ اسکول مالکان ہو پنسپل ہو پنسپل کے علاوہ جو سب سے ہماری لیل کی حدی تھی استاد کرام جو سب سے زیادہ منتاثر ہے اور ابھی بھی آپ تھوڑے دل کے لئے محسوس کریں کہ مثلا ان کے پھر دس دن کے لئے اسکولوں کو مثلا ان کے بند کر دیا گیا اب مجھے وہ بتائیں کہ مثلا تھوڑے دل کے لئے اس چیز کو محسوس کریں کہ وہ استاد کرام جو اپنی سیلڈی بیس سے پچیززار روپی اس کی سیلڈی ہوتی تھی وہ اپنے افطار کے معاملات کیسے چلا رہا وہ اپنے بچوں کے عید کے کپڑے کیسے بنائے گا اس کے پاس اپنے بچوں کو کیا عیدی دینے کے لئے تو میری آپ تمام ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ سے میری برہا درخواست ہے کہ اپنے حسوس کرام کا خیال لکھیں سکندر آدم کیا خوب کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھے آسمان سے زمین پر لے کر آئے لیکن جو وہ میرے استادی تھے جو مجھے زمین سے آسمان پر لکھیں اگر سے بلان اقبال یہاں پر بیٹے ہوئے تو اپنے حسوس کرام کی وجہ سے یہ جزیز یہاں پر بیٹے ہیں تو اپنے حسوس کرام سر اسفر یہاں پر بیٹے ہوئے تو اپنے حسوس کرام سے تو میری درخواست ہے کہ آپ اس طبقے کا بہت زیادہ خیال لکھیں چھیک ہے جی اچھا اب یہاں پر ہم اگر آپ نے اجازت دیں تو ہم مقابلہ جو تقریری مقابلہ اس کا آغاز کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ ججز کے فرائد انجام دے رہے ہیں شاکیل مدنی صاحب ہیں اور قاری فیصل چشتی ہیں جو ہمارے ساتھ بیسیت منصفین موجود ہیں سب سے پہلے میں درخواست کرنا چاہوں گا ہمارے ساتھ ہمارے پہلے جو پہلی ہماری سٹوڈنٹ ہیں رمشا ملک نیشن سیکنڈری سکول سے ان کا تعلق ہے آجے ہی رمشا بیٹا آپ تشریف لائیے یہ خیال رکھیں گا کہ آپ کی جو تقریر ہے وہ دو منٹ کے اندر اندر ختم ہو جائے ٹھیک ہے جی مہترم صدر زی علی وقار مہترم صدر زی علی وقار منصفین معزز مہمنان گرامی اور عزیز طالب علم ساتھیوں السلام علیکم اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص ہے ترقیب میں قوم رسول حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم صدر زی علی وقار میری آج کی تقریر کا انوان ہے اسلام اور پاکستان ہم نے کبھی نہ سنا نہ دیکھا کہ کوئی امارت اپنی بنیاد کے بغیر بے نامو نشا رہے صدر زی علی وقار جب ایک چھوٹی سی امارت اور ایک چھوٹا ادارہ اپنی بنیاد کے بغیر بے نامو نشا رہتا ہے تو بھلا ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی وطن اور کوئی قوم اپنی بنیاد کو پسے پش ڈال کر اقوام عالم میں ترقی کی میراج کو حاصل کرے سب حفاظت کر رہے ہیں مستقل دیوار کی جبکہ حملہ ہو رہا ہے مستقل بنیاد پر جی ہاں ہم ترقی نہیں کر رہے کیونکہ ہم اپنے وطن کی بنیاد اسلام پر مستحقم عمل کیے بغیر ترقی کامرانی و شادمانی کے خواہاں ہیں میں بہت دکھ اور افسوس سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ہم بحیثیت مجموعی اس وطن کو اس وطن کی بنیاد کو کھوکھلا کر رہے ہیں ہمیں بحیثیت مجموعی اس وطن کی بنیاد کو اقوام عالم میں ایک باوقار اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا اور ہوا کیا ہم گفتار کے غازی بن کر اسلام پاکستان ہم گفتار کے غازی بن کر سلاف پاکستان کی جدو جہد کو مٹی میں ملا رہے ہیں ہم بابا قوم کے باوقار قوم اور حضرت اقبال کے خودی کے تصور کو بھلا کر دنیا بھر میں کشکول لے کر دوسروں کی حکارت سمیٹ رہے ہیں اسلام جو اس پیارے وطن کی بنیاد ہے اس بنیاد کو بھلا کر اس بنیاد کو بھلا کر محض انفرادی عمل کی نظر سے دیکھنے لگے ہیں محترم صدر زیہ علی وقار مکمل ہوگی آپ کنکلوڈ کر لیں محترم صدر زیہ علی وقار میں اپنی اس تقریر کا احتوطام اس شیر سے کرنا چاہوں گی شیر کس کا ہے بیٹا سوچ لو آجا ہے اقبال کا شیر پرچہ ہے تو پرچہ نکال لیں بیٹا پرچہ دے دے کوئی بات نہیں کوئی ایسی بات یہ لو بیٹا شیر دیکھو کہاں پہ کمپلیٹ کرو شیر پڑھو اچھا کر رہی ہیں بیٹا اب شیر دیکھ لیں آرام سے جہاں میں اہلِ امان سورِ خُرشید جیتے ہیں جہاں میں اہلِ امان سورِ خُرشید جیتے ہیں ادھر ڈوبے ادھر نکلے ادھر ڈوبے ادھر نکلے پاکستان پائندہ بہت شکریہ اور یہ ہماری ساتھ موجود تھیں رمشا ملک نیشن سیکنڈری سکول سے اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا سبہ اسلم کو ابن اکرام سکول سے ان کا تعلق ہے سبہ اسلم تشریف لائیے دو منٹ کا ٹائم ہے بیٹا وقت کا خیال رکھئے گا اور جب دو منٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر گھنٹی جو ہے نا وہ بچ جائے گی اجازت ہے جی اجازت ہے بالکل نحمدو ونسلیم علیہ رسول کریم اما بعض فعوذ اللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب صدر اور میرے ہم عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے جس موضوع پر لفت خوشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ فتح مکہ ہے میں اپنی تقریر کا آغاز اس اشار سے کروں گی عبادت کا رخ مکہ ہے عبادت کا رخ مکہ ہے محبت کا رخ مدینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے 53 سال مکہ مکرمہ میں گزارے اللہ نے اپنی مقدسہ قرآن پاک میں بھی اس شہر کی قسم کا ذکر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ بہت زیادہ پسند تھا جب مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر مکہ چھوڑنے کا حکم دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو بہت زیادہ غم گئی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نگاہ خانہ قابل پر ڈال کر فرمایا اے مکہ اللہ کی قسم تمہیں نظر میں دنیا کے سب زیادہ شہروں میں بہت عزیز ہے اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں ہر کی سوچے چھوڑ کر نہ جاتا جناب صدر علی وقار جب مکہ چھوڑے ہوئے آٹھ سال غزر چکے تھے ان آٹھ پرسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات اللہ کے دن کے لیے محنت کر کے اہل ایمان کی اتنی بری فوج تیار کر لی تھی کہ اب کفار مکہ بھی انہیں روکنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے تھے اب وقت آ گیا تھا کہ خانہ قابل کو بھوتوں سے پاک وصاف کر دیا جائے جناب صدر علی وقار کفار مکہ اپنی صدر کے اپنی صداری کے گھمن میں آ کر سلح حدبی کا معایدہ ختم کرنے کا اعلان کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو رازداری کے ساتھ جہاد کی تیاری کرنے کا حکم دیا چنانچہ آٹھ ہجری دس رمضان مبارک بود کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ دس ہزار جہاں نسار صاحب اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لشکر لے کر مکہ سے مدینے سے نکلے کئی دن کے سفر کے بعد مکہ پہنچ گیا اسلام لشکر مکہ پہنچ گیا اسلام لشکر مکہ پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو اسلام لشکر کو چار حصوں میں تقسیم کر دیا اسلام لشکر مکہ میں چار طرح سے جانب ہوا اور بغیر لڑے ہی فتح حاصل کر دی گئی مسلمانوں کی اتنی بریشاندار کامیابی کے باوجود اتنی بریشاندار کامیابی کے باوجود مکہ میں داخل ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک آجیز سے جھکا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر اللہ تعالیٰ کی سمد و ہن بارک تعالیٰ جاری تھی جناب صدر جس شہر میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دیکھ کر اتنی تکلیف دیکھ کر اور حجت پر مجبور کر کر مکہ سے نکال دیا گیا تھا آج اسی شہر مکہ میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاتحہ بن کر اشارت فرماتے ہیں بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھی سبا اسلام ابن اکرام سکول سے اور آپ کے بتاتے چلے انہوں نے فتح مکہ پہ تقریر پیش کی وقت کی جو میاد ہے یعنی خاص طور پر جو حد ہے اس کا خیال رکھا کریں ایک پارٹسیمنٹ ہمارے پاس اور موجود ہیں جن سے ہمیں تقریر سننی ہے اور ان کا ٹاپک ہے ان سے بھی ہم بلکہ وہ کریں گے جو باتچیت ہے اور ان کی تقریر بھی سنیں گے لیکن یہاں ایک چھوٹے سے وقفے کا وقت ہوا ہے وقفے کے بعد دوبارہ پر صدرت ناظر ہوتا ہے کئی نجائی گھر دیکھتے لئے اب آدھر حمزہ